بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ابتدا ہے اللہ جللہ شانوہو کے بابرکت نام سے جو بہت بڑا رحم اور کرم کرنے والا ہے مخترم سامین اکرام تمام دیکھنے اور سننے والو میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے اللہ رب العزت آپ کو زندگی میں ہزاروں خوشیاں دے آمین سبح آمین مخترم الحمدللہ اللہ پاک دا احسان زندگی دنال نال ہمیں آج ایک بار پھر ہماری زندگی میں ماہ محرم الحرام کا مقدس اور بابرکت مہینہ ہمیں ملا تو مخترم محرم کا مہینہ بہت ہی قرمت والا بہت ہی مقدس اور بہت ہی اللہ پاک کا یہ ایک عظیم مہینہ ہے اور اس مہینے کی شان اللہ پاک نے بہت ہی بلاند اور اللہ فرمائی ہے محرم کا مہینہ سلامی سال کا پہلا مہینہ ہوتا ہے ہماری زندگی کے اندر آج پھر چودہ سو ترتالی ہجری کا سال ہمیں نصیب ہوا اور چودہ سو بطالی جو کے الویدہ ہو چکا ہے تو الحمدللہ الحمدللہ اللہ پاک شکر ہے تو زندگی یہ تو سب کچھ ہمیں مل رہے ہیں تو مخترم محرم کے مہینے کے حوالے سے یہ چھوٹی سی ویڈیو لے کے آذر ہوں تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ میرے ساتھ رہیے گا اور اسی ویڈیو کے آخر میں میں سب محرم کے لئے دعا کروں گا آپ میرے ساتھ آمین کہہ کے اس دعا کا حصہ بنیں اللہ پاک آپ کو بھی ہزاروں خوشیاں دے آپ کی اس آمین کو میری اس ادنا سی کوشش کو اللہ رب العزت قبول و منظور فرمائے مخترم پیارے دوستو محرم کا مہینہ ہمارے لئے بہتی حرمت والا اور بہتی مقدس مہینہ ہے سلام کا سلامی سال کا یہ پہلا مہینہ ہے اور ہماری زندگی کے اندر ایک بار پھر ہمیں ملا اس بات کا شکر کرتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ محرم کا مہینہ ایک بہت عظیم کربانی کی یاد حمدلاتا ہے جو کہ نواسہ رسول سیدنا عمام حسین علیہ السلام کی قربانی جو کہ کربلا کے مدان کے اندر انہوں نے اپنے تمام صحابہ کربلا کے مدان میں دی اور سلام کو ایک ایسا عظیم اشان دی محترم ان کی یاد دلاتی ہے یہ محرم کا مہینہ اور دس محرم کو واقعہ کربلا جو کہ تاریخ کے وہ رنگ ہمیں ملتے ہیں کہ جو کہ اس دنیا میں کسی بھی جگہ نہیں ملے تو الحمدللہ اللہ پاکدہ شکر ہے اور آج ان کی کربانی ہمیں بہت بڑا سبق ہمارے لئے ہے تو ہمیں آج ان باتوں پر گوھر اور فکر کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ آج ہم کس دہانے پر کھڑے ہیں تو میرا تمام دوستوں سے ایک پرگام بھی ہے پرگام یہ ہے کہ محرم کا مہینہ بھی ہے اور اسی سال یہ محرم کا مہینہ گستک میں شروع ہو رہا ہے اور ہم اس کے ساتھ ساتھ یہ زادی کی خوشیاں بھی منا رہے ہیں اور وہ بھی ایک ہم ایک ازاد قوم ہیں ہماری خوشیاں ہیں لیکن میرا تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ ایک طرف ہم نواسہ رسول سیدنا عمام حسین علیہ السلام کی عظیم کربانی اور دوسری طرف یہ کچھ اس طرح کے جشن جو کہ ہم ازاد قوم ہونے کے حسیت سے منا سکتے ہیں لیکن وہ اس طرح منائیں تھوڑا سا سادہ طریقے سے منا لیں ان دوستوں سے درخواست ہے کہ جو یہ نغمیں اور جو یہ ٹول یا ساز قسمان استعمال کرتے ہیں یا گلیوں میں شورو گل کرتے ہیں تو تھوڑا سا استے احتیاط کریں دیکھو ہم انسان ہیں انسانیت کے لحاظ سے ہماری خوشیاں تو ٹھیک ہیں لیکن ایک طرف نواسہ رسول کی آلِ تخار کی ان کی عظیم کربانی ہیں ان کا پورا کنبہ ان کا پورا خاندان کربلا کے مدان پر شہید ہوا ہے تو یہ ان باتوں کو بھی سوچیں کہ ہم نے کل کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے پوچھیں گے تو ہم کیا ان کو مون دخائیں گے ہم ان کے امتی ہو کر تو ایسے یہ خوشیاں ہم منائیں ٹھیک ہے برحق ہے آپ کا خوشیاں ٹھیک ہے منا سکتے ہیں لیکن ان کو تھوڑا سا سادہ کر لیں جو کہ گلیوں کے اندر وہ نوجوان جو موٹر سیکلوں کو شورو گول سے ان کے سلنسر نکال کر ایسے شورو گول کرتے ہیں ان فضول تھوڑا سا ان چیزوں پر خیال کریں اللہ پاک ہمیں عمل کی تفیق عطا فرمائے مخترم محرم کا مہینہ ہے اور یہ اگست کے اندر شروع ہو رہا ہے تو ہم آزاد قوم ہیں ہماری ازادی کی بھی ایک بہت بڑی اللہ پاک کی ایک رحمت ہے ہمیں خوشی ہے کہ ہم آزاد قوم کی حسیت سے اس ملک میں رہ رہے ہیں تو یہ ہماری خوشی ہے لیکن اس خوشی کو تھوڑا سا اس طریقے سے منائیں کہ ہم حضرت ایس بات کو بھی دیکھیں کہ ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی بھی ہیں تو اللہ پاک ہم سب پر اپنا رحم کرم اور فضل فرمائے تمام بماروں کو شفا عطا فرمائے ہر بے روزگار کو حلال رزقِ شوا بنازل فرمائے پیالے دوستو اس مشکل دور کے اندر اس گئے گذرے دور کے اندر اللہ پاک ہمیں تمام پریشانیوں سے محفوظ رکھے یہ آفتیں مصیبتیں اس دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں اللہ پاک ان سے سبھی انسانیت کو محفوظ فرمائے آمین سبح آمین جو مظلوم لوگ ہیں اللہ پاک ان کی فاسطہ فرمائے اور ظالم کا حد رکھے جو ہم میں سے چلے گئے ہیں اللہ پاک ان کی بخش فرمائے تمام بردیسی مسافر اور ورسی جدر بھی ہیں اللہ پاک ان کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے اسی طرح ہر کسی کی علاد کے لئے دعا کریں اللہ پاک ان کو نیک سالح علاد دے اور جن کی علاد ہے وہ والدین کی فرمائے مردار اللہ پاک ان کو بنا دے تو اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں بشرت زندگی زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اس وقت تک لی اجازت سنیں اللہ پاک کے والے اللہ پاک آپ سب کا حمی و نصر اوکے جی رب رکھا موسیقی موسیقی